میرے ایک کولیگ کے دوست مخلف سکولوں کو یونیفارم سلوا کر سپلائی کرتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں ایک گاؤں میں سلائی سینٹر پر جانا ہوا گاؤں میں اتنا بڑا اور اتنا بہترین سلائی سینٹر دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے اسے چلانے والی ایک عورت تھی ڈیل ہونے کے بعد اسے سلائی سینٹر کے بارے میں پوچھا کہ کب شروع کیا ہے اور وہ اسے کیسے سنبھال رہی ہے اس نے بتایا کہ میرا شوہر ایک مزدور تھا کبھی کام ملتا تھا کبھی نہیں ملتا مجھے وہ کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا ورنہ میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو بھی تیار تھی جب ہمارا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو گزارا بہت مشکل ہو گیا کئی دن ایسے بھی آتے تھے کہ بچوں کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا پانچ سال قبل عید کے موقع پر چار پانچ روز بغیر مزدوری کے گزر گئے کہیں سے کچھ قرض بھی نہ مل سکا بلکتے بچوں کو دیکھ کر شوہر نے دلبرتاشتہ ہو کر نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی شوہر کی وفات کے بعد میں نے قریبی شہر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا ایسے ہی ایک گھر میں پرانی سلائی مشین پڑی تھی ان سے کہا کہ مجھے دے دیں اور پیسے تنخواہ سے کٹ لیں اچھے لوگ تھے مجھے ویسے ہی دے دی سلائی کچھ پہلے ہی مجھے آتی تھی اور کچھ محلے کی ہی ایک عورت سے سیکھ لی میں دن کو گھروں میں کام کرتی اور رات کو کچھ وقت نکال کر کپڑے سیتی تھی کپڑوں کی سلائی سے گھر کا خرچ چلنے لگا تو میں نے گھروں میں جا کر کام کرنا چھوڑ دیا اور سلائی والا کام ہی کرنے لگی کیونکہ میں بچوں کو بھی ساتھ ہی لے کر جاتی تھی اور اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آتی تھی محنت اور لگن سے کام کرنے کی وجہ سے بہت اچھا محافظہ ملنے لگا میں نے نئی مشین لے لی بچوں کو سکول میں داخل کروا دیا وقت زیادہ ملنے لگا تو کام مزید اچھے سے کرنے لگی محلے کی لڑکیاں میرے پاس کام سیکھنے کے لیے آنے لگیں انہیں بھی کام سکھا کر اپنے ساتھ شامل کرتی گئی جب کوئی نئی لڑکی آتی تو ایک نئی مشین لے لیتی کام سیکھنے کے بعد اس کو بھی اچھی آمدان ہونے لگتی گھر میں جگہ تنگ ہوئی تو یہ نئی جگہ کرائے پر لے لی اور کام کو بڑھا لیا پہلے پہلے ان گھروں سے آرڈر آتے تھے جہاں میں نے کام کیا تھا پھر آرڈر شہر سے آنے لگے ایک جگہ سے ہمیں کسی دکان والے نے یونیفارم بنانے کا آرڈر دے دیا اس میں بچت تو بہت کم تھی لیکن کام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بہت آسان تھا وہاں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا میں نے محنت لگن اور میار کو ہمیشہ اپنا وطیرہ بنا کے رکھا اور اسی وجہ سے ہی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں اب خود نہیں سیتی لیکن ہر ایک تیار ہونے والے کپڑے کو خود دیکھتی ہوں جس لڑکی سے کچھ کمی رہ گئی ہو اسے خود سکھاتی ہوں پیار سے غلطی کی نشاندہ ہی کرتی ہوں اور وہ کچھ ہی دن میں اپنا کام پرفیکٹ کر لیتی ہے میرے شوہر نے غربت سے تنگا کر خودکشی کر لی تھی مگر مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا کاش کہ اسے یہ بات سمجھا جاتی کہ عورتوں کا ضرورت کے تحت کام کرنا مایوب نہیں بلکہ خودکشی کرنا ایک مایوب عمل ہے غیرت کے خودساختہ اصولوں کی وجہ سے بہت سی عورتیں بہت کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتی بے شک گھر سنبھالنا عورت کی پہلی ذمہ داری ہے لیکن جب ضرورت ہو تو حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے کام کرنا لازم ہو جاتا ہے میرے بچوں کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہیں سوائے ان کے باپ کے اور یہ بہت بڑی کمی ہے کاش وہ خودکشی کا کبھی نہ سوچتے کاش مجھے تب ہی کچھ کام کرنے دیتے تو خودکشی نہ کرنی پڑتی یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی مزید کوئی بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا لیکن ان کی بات مکمل ہو گئی تھی اور ان کا پیغام بھی مکمل طریقے سے سمجھ آ گیا تھا موسیقی